اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْلَمُوا وَنَّمَا غَلِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّمْ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْبَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقِلْ جَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ صدق اللہ العظیم اب یہاں وہ مالِ غنیمت کا حکم بیان برائے وَعْلَمُوا جَانْ لُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے فَأَنَّا لِلَّهِ خُمْسَهُ تو اس کا خمس پانچمہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے وَلِلْرَسُولُ اور رَسُولُ کے لیے ہے وَلِلْرَسُولِ قُرْبَا اور رَسُولُ کے قرابت داروں کے لیے ہے یہ بات سمجھ لیجئے جہاں اچھی طرح کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشقہ معاملہ تھا جب تک آپ بکے میں تھے حضرت خضیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت جو ہے اس سے آپ کا کام چل رہا تھا جو بھی بچا کچھا ان کا سرمایہ تھا مدینہ میں آ کر ظاہر بات ہے کہ اب آپ کے پاس اپنا کوئی ذریعہ مارچ نہیں تھا نہ آپ کوئی تجارت کرتے تھے تو اب آپ کے اخراجات اور پھر یہ کہ آپ کے بھی قرابتدار ہیں آپ کی ازواج متحرات ہیں ان کے اخراجات کہاں سے آئے گے تو مال زنیمت میں سے خمس جو ہے وہ اس کام کے لیے رکھ لیا گیا کہ یہاں وہ بیت المال کا حصہ ہوگا اور بیت المال ہی کفالت کرے گا حضور کی بھی اور حضور کے قرابتداروں کی بھی اس کے علاوہ اس بیت المال میں یتامہ والمساکین ابن السبیل اس میں حصہ ہوگا یتیموں کے لیے بھی اور مساکین اور محتاجوں کے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی یہ گویا کہ پانچوں حصہ مال غنیمت کا تو ہو گیا سرکار سمجھ لیے سرکاری ہو گیا لیکن اس سرکار میں سب سے بڑا خرص جو ہے وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی آپ کے اخراجات آپ کے ازواج متحرات کا نادنفقہ آپ کے قرابتداروں کا ذوہل قربہ جس میں آپ کو بھی تو ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ سلح رحمی آپ فرماتے تھے تو اس کے لیے اور یہ کہ یتیموں اور مساکین کے لیے وہ ابن السبیل اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر وما انزلنا علا عبدنا اس شہ پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر یوم الفرقان فیصلے کے دن یعنی جو شہ نازل کی وہ ہے غیبی امداد مسرت غیبی جو فرشتے آئے ظاہر بات ہے کہ وہ ایک انسین جو ہے غیب کا معاملہ ہے فرشتوں کو دیکھا تو کسی نے نہیں تو جیسے وحی آتی تھی حضرت جبریل لے کر آتے تھے تو اس پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے ایسے ہی تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنا وہ وعدہ پورا فرمایا اور اللہ تعالی نے فرشتے بھیجے تو اگر تمہیں وہ یقین ہے تو پھر تم اس حکم کو پورے طور پر سمجھئے کہ دلی طور پر اس کو قبول کرو خوش دلی کے ساتھ پوری طریقے سے کہ خمس جو ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کا بیت المال کا بقیہ کی بارے میں حضور نے فرما دیا کہ چار بٹا پانچ جو ہے یہ اب تقسیم ہو جائے گا مجاہدین کے درمیان اس میں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کس نے کتنا جمع کیا سارا مال ایک جگہ جمع ہوگا اور پھر اس کے حصے لگیں گے چاہے کوئی پہرے پر تھا جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی چاہے یہ کہ کوئی باقاعدہ جنگ میں کسی نے حصہ لیا چاہے کسی نے مالِ ظنیمت جمع کیا چاہے نہیں کیا جو بھی جنگ میں ہیں ان کو برابر کا حصہ ملے گا اس میں یہ ہے کہ جو سواریوں والے تھے انہیں دوھرا اور جو پیدل تھے انہیں اکیرا اس لیے کہ سواریاں اگر کسی کا اونٹ ہے کسی کا گھوڑا ہے دو گھوڑے بھی تھے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے چارے وغیرہ کے بندور سے وہ خود اپنے پاس سے کرتا تھا کوئی سپلائی لائنز تو آج کل کی جس طرح فوجوں کی ہوتی ہیں وہاں موجود نہیں تھی لہذا جو مجاہد تھا کہ جو سوار تھا گھوڑے پر یا اونٹ پر جس کا اپنا گھوڑا تھا اپنا اونٹ تھا اس کو دوھرا حصہ اور جو عام پیادہ جو مجاہد تھا اس کو اکیرا اس فرقان والے دن فیصلے کے دن جس دن کے دو فوجیں بھڑ گئی تھی اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے از انتم بالعجوة الدنیا وہم بالعجوة القصوة اصل میں یہ جو وادی ہے جس میں بدر واقع ہوا ہے یہ ایک گھاٹی سی ہے جو دونوں کناروں کے اوپر تو بہت تنگ ہے لیکن درمیان میں بہت کھل کر میدان بن جاتا ہے اس کا ایک سرہ جو ہے وہ شمال کی طرف نکل جاتا ہے اور وہ جا رہا ہے شام کی طرف ایک سرہ جنوب کی طرف ہے اور وہ جاتا ہے مکہ کی طرف ایک مشرق کی طرف آتا ہے کہ جو مگینے کی طرف آ رہا ہے اور اکثر و بیشتر جو پہلے حاجی جاتے تھے وہ اسی راستے پر تھے یہی راستہ تھا اب تو جو نیا طریق الحجرہ بڑی آلہ سڑک بن گئی ہے تو لوگوں کو ان مقامات سے گزرنے کا موقع نہیں ملتا ورنہ بدر سے ہو کر ہی راستہ گزرتا تھا تو ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سکیم بن گئی تدبیر ایسی ہو گئی کہ این بر وقت پہنچے وہ جو مدینے والا سرہ تھا جو قریب تھا مدینے کے اس وادی کا اس پر حضور پہنچے اور این اسی وقت جو دور والا قصرہ تھا وہ گھاتی جہاں پہ ختم ہو رہی تھی جنوب کی طرف وہاں وہ قریش بھی پہنچ گئے پر وقت جب تم تھے ورلے کنارے پر اور وہ تھے پرلے کنارے پر از انتم بالعضوط الدنیا دنیا ادنا کا معنی سے قریب تر وہم بالعضوط القصوہ اور وہ تھے پرلے کنارے پر وررقم اسفلہ منکو اور وہ جو خافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا نیچے ہو کر گزر گیا تھا یعنی اس کے بعد پہاڑوں کی ایک نیچ تھی اور اس کے بعد پھر تہامہ کا میدان تھا تو ابو سفیان نے یہ کیا تھا کہ قافلے کو لے کر اس بدر کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوئے ادھر سے تو وہ پیغام بھی بھیج دیا تاکہ فوج در سے آئے تاکہ مسلمانوں کی توجہ بھی ہو تو فوج کی طرف ہو جائے اور اسی میں وہ دعو لگا کر اپنے قافلے کو بچا کر نکال کر لے جائیں اور وہ تہامہ میں ساہی کے ساتھ ساتھ ہو کر نکل بھی گئے اور اگر تم لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوتا کہ فلاں وقت پر ہمیں پہنچنا ہے ہو سکتا ہے کہ تم ایک ساتھ نہ پہنچ سکتے اختلاف ہو جاتا جیسے اپوائنمنٹ ہوتی ہے فلاں وقت پر میں بھی پہنچوں گا آپ بھی پہنچ جائے تو کچھ نہ کچھ آگے پیسے ہو جاتا ہے تو اگر تم ٹے کر کے بھی آتے تو اتنا نہ ہوتا جتنا کہ ہم نے اپنی مشریعت اپنی تدبیر سے کر دیا کہ این وقت پر تمہیں وہاں پہنچا دیا اس کی وجہ کیا تھی ہم چاہتے تھے کہ یہ ٹکراؤ ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ جان لیں اہلِ بکہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کس کے ساتھ ہے اس کے عوام بھی سمجھ لیں فلاکر لیقنی اللہ عمرن کانا مفعول آلے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تیہ کر دے وہ شیئے فیصلہ کر دے کہ جو ہو کر رہنی ہے کانا مفعول آلے تاکہ اب جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات کے واضح ہو جانے کے بعد اب بھی عوام کی اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر گویا کہ وہ پھر موردِ الزام خود ہیں اب ان کے سرداروں نے جو کچھ ان کی متباری تھی اب آ کر اس موقع کے بعد ان کی آنکھیں کھل جانے چاہیے اب بھی اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو بات کے واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ آنْ بَيِّنَتِن وَيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ آنْ بَيِّنَتِن اور جسے جینا ہے جس کی زندگی ہے روحانی زندگی اور جسیدے راستے پر آنا چاہتا ہے وہ بھی اس بینا پر اسیدے راستے پر آ جائے اور حیاتِ بانوی حاصل کر لے وَإِنَّ اللَّهَ لَصَمِعُ عَلِيمُ وَيَقِينًا اللَّهَ سُمْ قُسْلنے والا اور جاننے والا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی ان کو آپ کی نیند میں کم حضور نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے بڑی تھوڑی سی جمعیت ہے قریش کی جو آئی ہے حالانکہ ایک ہزار کا لشکت تھا وَلَوْ عَرَاقَهُمْ قَثِيرًا اور اگر آپ کو دکھایا ہوتا کہ وہ بڑی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں لَفَشِلْتُمْ اور آپ نے وہ بات بتائی ہوتی صحابہ اکرام کو اور معاملے کے اندر پھر کوئی ایک اور تنازعہ کھڑا ہو جاتا کہ ہمیں یہاں جنگ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامتی پیدا فرما دی اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ یقیناً وہ جو کچھ سینوں کے اندر اس سے واقف ہے اس کی توجیہ کیے مفسرین نے کہ اگرچہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ نہیں تھا کہ حضور کو جو خواب دکھایا گیا وہ غلط تھا اصل میں ان کی جو معنوی حقیقت تھی وہ دکھا دی گئی ایک ہے کسی شیخ کے اندر جو کمیت ہے قوانٹیٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کا ایک ہے جو اس کی کیفیت ہے جو اس کے اندر اصل حقیقت ہے تو یہ بات جو ہے اچھے طرح سمجھ دینے کی ہے کہ مکہ سے جو اصل نفری آئی تھی وہ تو ان عباب الناس کی تھی کہ جن کو معلوم تھا کہ محمد ہمارے بہترین آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ ہمارے گلے سرسبد ہیں ہمارے خاندان کے قریش کے بہترین لوگ ہیں اور پھر یہ کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے کوئی ظلم نہیں کیا ہے وہ صرف ایک خدا واحد کا کے ماننے والے اور جو ہیں وہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں تو جو ان کے ہاں جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ مجورٹی عوام الناس ان کے دل اپنے لیڈروں کے ساتھ نہیں تھے آتو گئے تھے وہ دائرہ کونکہ جبر تھا ان کا فیصلہ تھا لیڈروں کا حکم تھا آ گئے تھے لیکن مارے باندھے کو آئے ہوئے تھے ان کے دلوں کے اندر وہ بات نہیں تھی کہ جو کسی ایسے نشکر میں ہوتی ہے کہ جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو برحق ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں تو اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اس لڑنے والے کے اندر وہ اس شخص میں نہیں ہوتی کہ جو مارے باندھے کو لے آیا گیا ہو اور خود اسے اپنے دل میں یقین نہ ہو کہ میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں اس اعتبار سے معنوی طور پر جو ان کی کیفیت تھی اس کے اعتبار سے وہ واقعیتاں کم تھے تو حضور کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل حقیقت دکھائی وَإِذْ يُرِيكُمُوْهُمْ اِذَلْتَقَيْتُمْ فِي آئِيُنِكُمْ قَلِیرًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آئِيُنِهِمْ مزید برعا اللہ نے یہ کیا کہ جب دونوں لشکت ٹکرائے ہیں تو ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ مسلمانوں کو بھی وہ تھوڑے لگ رہے تھے کہ کھوئی زیادہ لوگ نہیں اور انہیں بھی مسلمان تھوڑے لگ رہا رہے تھے یعنی یہ کہ ہر صورت اللہ نے ایسی بنا دی تھی کہ جنگ ہو اور ڈٹھ کر ہو تاکہ یہ صورت حال دوئے یوم الفرقان ہونا اس کا بالکل واضح ہو جائے اگر کسی وجہ سے وہ کنی کتران جاتا معاملہ جنگ نہ ہوتی مقابلہ نہ ہوتا تو جس طریقے سے کہ اللہ اس کو فیصلہ کن دن بنا دینا چاہتا تھا یوم الفرقان فیصلے کا دن وہ صورت حال پیدا نہ ہوتی لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْحُولًا تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو جو ہونے والا ہی تھا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجْعُوا لُبُور اور تمام معاملات بالآخِت واللہ ہی کی طرح لوٹا دیے جائیں گے يَا أَيُوَ لَغِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فَيَتٍ فَسْبُتُو اے الے ایمان جب بھی اب تمہارا اب چونکہ دور شروع ہو گیا ہے اب تمہاری جد و جہد جو ہے وہ آخری برحلے میں داخل ہو چکی ہے بسلح تصادم کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ تو ابھی پہلی جنگ ہے ابھی جنگیں اور آنی ہیں اگلے ہی سال غزوہ اغہد ہو گیا جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی فوج سے فَسْبُتُو پہلا حکم تو یہ ہے کہ پھر ثابت قدم رہو قدم جمعہ رکھو دوسرا حکم بذکر اللہ قصیر اور اللہ کا ذکر کرو قصرت کے ساتھ لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ تَاکِ تُمْ بَلَا فَاؤ تمہاری جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہے بَسْمِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ایک بندہِ مومن کا صبر جو ہے وہ اللہ کے بھروسے پر ہے پہلا اللہ یاد رہے گا اللہ کے ساتھ قلبی تعلق روحانی تعلق استوار ہوگا تو تم ثابت قدم رہو گے اور اگر اللہ سے رشتہ کون گیا قلبی رشتہ روحاتی رشتہ تو پھر تمہارے اندر جان نہیں ہوگی اور تیسرا حکم وَعَتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور دیکھو تیسرا حکم یہ ہے جو دسپلن ہے اس کی پابندی کرو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اب ویسے تو یہاں اللہ کا حکم بھی کہا گیا یہ ظاہر بات ہے کہ وہاں تو ہر وقت جو حکم آتا تھا وہ رسول کا حکم آتا تھا اس لیے کہ قرآن بھی آ رہا ہے تو رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اور رسول اپنی دانب سے اپنی اجتحاد کے تحت اپنی رائے کے تحت اپنی تدبیر کے تحت قرائے دے رہا ہے تو بھی حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے تو ویسے کہنے کو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لیکن عملاً وہ رسول اطاعت بن جاتی ہے میں مصطفیٰ برسان خیش راہ کے دی ہم اوست وَعْتِئُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوْ اور دیکھو آپ ہمیں جھگڑو نہیں یہی وہ الفاظ آئے ہیں کہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَحُسُّونَهُمِ اِذْنِحْ اب یہ ایک سال بعد ہونے والا ہے یہ ایک سال پہلے ان سے کہا جا رہا ہے نظم کی پابندی کرو اطاعت رسول پر کاربند رہو وَلَا تَنَازَعُوْ اختلاف نہ کرو جھگڑا نہ ڈالو فَتَفْسَلُ تو تم دھیلے پر جاؤگے وَتَنْزَبَ رِيْحُکُمُ اور تمہاری ہوا اُخھر جائے گی وَسْمِرُوْ اور ثابت قدم رہو اِنَّ اللَّهَ مَا الصَّابِرِينَ یقیناً اللہ تعالی صابروں کے ساتھ ہے اللہ کی نصرت تعیید اہلِ صبر کے ساتھ ہے وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ خَرْجُونَ مِنْ دِعَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَا النَّاسِ اُن لوگوں کے مانے نہ ہو جانا کبھی جو دکھ لیتے ہیں اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے عیڑتے ہوئے اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ وہ قریش کا لشکر جب چلا ہے تو اموچ اہل نے جو بھی ساز و سامان کیا تھا اس کے لئے ڈھول ڈمک کا بھی تھا اور اس کے ساتھ جو ہے ہر طرح کا لاؤ لشکر تو وہ تو جا رہے تھے بالکل اس خیال سے کہ فتح ہماری ہے ہی ہے اور ہم مسل کر رکھ دیں گے جیسے مچھر کو مسل دیا جاتا ہے یہ مسلمان ہی کتنے وہ جو ہے خوم اپنے شان و شوقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہے تھے اور حقیقت کیا تھی کہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیا ہوئے تھا اللہ کے قابو سے باہر جانے والے ان کی کوئی تنویر نہیں تھے اور جبکہ شیطان نے ان کے لئے ان کے آمال کو مزین کر دیا تھا اور اس نے ان کے کان میں یہ پھوک ماری تھی یہ مسوسہ ڈالا تھا آج تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا مکہ سے نکلی ہو نفری اور ایک ہزار کی یہ تو گویا کہ بڑی انہونی سے بات تھی عرب کے اندر اس طرح کے مواقعیں بہت کم آتے تھے تو گویا کہ وہ نے پٹیاں پڑھاتا آ رہا تھا پھوکے مارتا آ رہا تھا آپ پر کوئی غالب نہیں آسکتا لا حال بلکم اليوم من الناس کوئی انسانوں میں سے تم پر غالب نہیں آسکتا وَهِنِّ جَارُن لَكُمْ اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں فَلَمَّا تَرَا قِلْ فِيَتَانِ اور جب لشکروں دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا آمنے سامنے ہوئی نکس آلہ آقب ہے تو وہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے مر گیا بھاگا وَطَالَا اور اس نے کہا اِنِّ بَرِيُمْ مِنْكُمْ میں تم سے لا تعلق ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اِنِّ اَرَا مَا لَا تَرَانِ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں نوری مخلوق ہے ملائکہ اور ناری مخلوق ہے جن اور یہ جن ہے عزادین ابلیس تو اس کو نظر آگیا فرشتے آرہی اِنِّ اَرَا مَا لَا تَرَانِ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اِنِّ اَخَافُ اللَّهُ مجھے اللہ کا خوف ہے وَاللَّهُ شَرِيدُ الْعِقَافُ اور اللہ صدا دینے میں بہت سخت ہے اِذْ يَقُونُ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضُ اب یہ ایک نقصہ تو یہ تھا کہ جب چلے آرہے تھے قریش کا کالشکر لے کر ابو جہل اور اس کے ساتھی سردار اور اُدھر سہت شیطان بھی ان کو پہلے تو پیٹھ ٹھوکتا ہوا آرہا ہے اور اِن وقت پر جو ہے وہ ان کو ساتھ چھوڑ کر بھاگا ہے اُدھر جب مدینہ کے اندر اب جہاں وہاں سے مسلمان چلے تھے حضور چلے تھے تو جو کوئی منافق نیشے رہ گئے تھے وہ اب باتیں کر رہے تھے تِذِيَقُونَ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضُ جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا غر رہا اولائی دینوں ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بلکت دھوکے میں ڈال دیا ہے مچ ماری گئی ہے جماعت خراب ہو گیا ہے قرائش سے تگرانے چلے ہیں ان کی اقل جواب دے گئی ہے ہم تو پہلے بھی سمجھتے تھے کہ یہ صفحہ ہیں بے وقوف ہیں احمق ہیں لیکن اب تو معلوم ہوتا ہے کہ سرے سے مت ماری گئی غر رہا اولائی دینوں ان کے دین نے ان کی مت مار دی وَمَنْ يَتَوَقْلَ عَلَلَّهِ فَإِنَ اللَّهِ عَوْزُ الحَكِيمَ انہیں کیا پتا کہ جو کوئی توقع کرے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا وَلَوْتَرَا يَتَوَفَّ اللَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ اور کاس تم سے ایک سکتے جبکہ قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کو ان کی جانوں کو یَدْرِبُونَ مُجُوہَهُمْ ان کے چہروں پر ذر لگاتے ہوئے وَعَدْبَارَہُمْ اور ان کے پیٹھوں پر وَزُرُقُوا عَذَابَ الحَرِقِ اور کہتے ہیں چکھو جلنے کا عذاب اور یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وَعَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّا مِلِلْعَبِیَرْ اور یہ کہ اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے ظلم کرنے والا نہیں ہے قدابِ آلِ فیرونَ وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے کہ معاملہ ہوا آلِ فیرون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے آلِ فیرون آلِ فیرون سے پہلے قوم شعب قوم شعب سے پہلے صدوم و العبورہ کی بستیاں ان سے پہلے قوم سمود ان سے پہلے قوم آت ان سے پہلے قوم نوح یہ ہم سورہ عراف کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ کر آئیں قدابِ آلِ فیرونَ وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا کفر کیا فَأَخَدَهُمُ اللَّهُ بِذُلُوبِهِمْ تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں ان گناہوں کی پاداش میں اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے قوت والا ہے زور آور ہے اور صدا دینے میں سخت ہے ذَلَقَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمْ مُغَيِّرَ النِّعْمَةٍ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِعَنْ فُسَيْمْ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کر دے جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر کی قیفیت کو متغیر نہ کر دے یعنی یہ ہر قوم جو اٹھی تھی اسی شکل میں اٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دبی بھیجا جیسے کہ قومیں حود ختم ہوئی تو حضرتِ حود اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے ایک نئی قوم موجود میں آئی جو آگے چل کر سمود کہلائی کیا تھا ایمان انہیں ملا تھا لیکن جب انہوں نے اپنی اس نعمتوں کو بدل دیا کفر کی روش پر آگئے توحید کی پردندی چھوڑ کر توحید کی شعرہ کو چھوڑ کر شرک کی پردندیوں پر مر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی تبدیل ہو جاتی اللہ تعالیٰ نعمت سلپ کر لیتا ہے انعام کی جگہ پر اللہ کا عذاب آجاتا ہے یہ یہ ہے جو مضمون آگے بھی آئے گا سورہ راگ میں بھی اور اس کو پھر یہ کہ اردو میں بھی ایک شعر میں لوگوں نے پیش کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا قوموں کے اپنے اندر کے حالات بدلتے ہیں تو پھر تخدیر بدلتی ہے صرف خواہش سے وشفل تھنکنگ سے امانی سے کوئی بات نہیں ہوا کرتی اور قوم ظاہر بات ہے کہ افراد پر مستمیل ہوتی ہے پہلے کچھ افراد بدلیں گے ان کے اندر قلب ماہیت ہوگی ان کا باطن بدلے گا ان کی سوچ ان کے ننریات ان کے خیالات ان کے مقاسد ان کی دلچسپیاں ان کی امنگیں تبدیل ہو جائیں گے یہ اندر کے بدلے ہوئے لوگ جو ہیں کب کثیر تعداد میں ہوں گے تو پھر یہ مل جل کر زور لگائیں گے طاقت لگائیں گے معاشرے کو بدل دیں گے اور پھر یہ اس طریقے سے انقلاب آئے گا کیوں میں جہاں درد رفت جہاں دیگر شود جہاں دیگر شود جہاں دیگر شود جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے بالکل بدل جاتا ہے انسان اندروری طور پر اور یہ اندروری تبدیلی ہے جو عالمی انقلاب تک ممتد ہو سکتی ہے سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے قداب آل فرعون جیسے کہ دستور تھا جا ہوا معاملہ آل فرعون کا والنذیر من قبل ہیم اور جو ان سے پہلے تھے قذبو بے آیات ربیم انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا وَحَلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ تو ہم نے ان کو حلاق کر دیا ان کی گناہوں کی پاداش میں وَحَلَقْنَاهُمْ اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا وَقُلُّنْ قَانُونَ ظَالِمِينَ اور یہ سب کے سب ظالم تھے اِنَّ شَرَّتْ دَوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو کفر کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے یعنی وہی جو ہم پڑھ چکے سورہ عراف میں کہ یہ لوگ انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں انسان نہیں ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِيَا وَلَهُمْ آئِلٌ لَا يُفْسِرُونَ بِيَا وَلَهُمْ عَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِيَا اُلَاقَ قَلْ عَنْعَامِ بَلْهُمْ عَضَل وہ چوپائےوں کے مانے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گدرے اس لئے شررت دواب کہا گیا تمام جانداروں میں اور جمان چوپائےوں میں جانوروں میں سب سے برے لوگ وہ یہ انسان نمائے ہیوان ہیں جن کے اندر عقل نہیں جن کے اندر شعور نہیں جو ایمان سے خالی ہیں اور کفر پر اور صرف دنیا کی لذت و پریج گئے ہیں وَلَّذِينَ آَحَتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّقِنْ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ وہ لوگ جن سے آپ نے نبی معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر پر تبا اپنا معاہد توڑتے ہیں اور اس کا کوئی در نہیں رکھتے اب یہ اشارہ ہو رہا ہے یہود کی طرف کیونکہ حضور جب مدین میں تشریف لائے تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ نے بہت بہا آئے سمجھئے کہ اس کو مرگومری وارٹ پروفیسر مرگومری وارٹ نے جس قدر تعریف کی ہے اس کی اور سارے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے تھے انگریجی دبان میں سٹیٹس مینشپ کہ حضور کا معاملہ فہمی کا معاملہ بات دیا کہ آپ نے یہودی قبائی جو تھے تینوں ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا تو یہ ایک بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا لیکن اب ظاہر بات ہے جکڑے تو ہو گئے اندر سے وہ دشمنی کرتے تھے سازباز کرتے تھے اوپر معاہدہ ہے اندر سے سازباز چل رہی ہے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں قریش کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں دیر کر رہے ہیں کیوں نہیں حملہ کرتے ہیں ہم اندر سے آپ کی مدد کریں گے تو یہ ایک خدمت ابھی چل رہی تھی تو فرمایا وہ لوگ کے جن سے اے نبی آپ نے عہد کیا معاہدے کیا وہ یہ کہ اپنے معاہدے توڑ رہے ہیں فی کل مرہ تین ہر بار وہم لا یتقور اور وہ ڈڑتے نہیں ہیں فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْمِ تو اگر آپ پا جائیں انہیں جنگ میں فَشَرِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَاُونَ تو ان کو ایسی صدا دی جئے کہ جو پیچھے ہیں ان کے ہوش چکانے آ جائیں لَا لَهُمْ يَدْدْ قَرُونَ تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو جائے یعنی یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی صرف ان کی جو ہے وہ وہاں سے خطوط جا آ رہے ہیں پیغام رسانی ہو رہی ہے لیکن کہیں اگر ان میں اس کا کوئی شخص جنگ میں بھی پکڑا جائے واقعیتاً وہ جنگ میں شریک ہو جائے قریش کی طرف سے آ جائے اور پکڑا جائے تو پھر اس کو وہ صدا دی جئے کہ جو ایک کی صدا جو ہے وہ سینکڑوں کی ہوش چکانے کر دیں یہ ہے مطلب وَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْمِ فَشَمِدْ بِهِمْ ایسی صدا ان کو دی جئے من خلق واؤن کے جو ان سے پیچھے ہیں ان کے بھی ہوش چکانے ہو جائیں لَا لَهُمْ يَدْدْ قَرُونَ شاید کہ پھر وہ نصیت پکڑ لیں وَإِمَّا تَسْخَفَنَّ مِنْ قَوْمِنْ خِيَانَةً اور اگر آپ کسی کو قومی سطح پر اندیشہ ہو جائے آپ کو کسی سے کہ وہ خیانت پر اتر آئی ہے یعنی ایک انڈیویجیول ایکس بنو قریدہ کا کوئی شخص ہے جو کام کر رہا ہے بنو قریدہ کا سندار کہہ کے ساتھ مجھے کیا معلوم یہ ایک شخص کا انڈیویجیول معاملہ ہے اس نے کوئی ختم دیا ہوگا قریش کو یا کوئی سلسلہ جنبانی کیا ہوگا لیکن یہ ہمارا اجتماعی معاملہ نہیں ہے ہم معاہدے کے پابند ہیں بنو قینقہ کا کوئی شخص ہے اس نے کر دیا تو اس کے لئے تو پہلا حکم آگیا وہ کہیں اگر بل جائے جنگ میں بل جائے کیونکہ ویسے تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے معاہدہ ہے ان کے ساتھ تو معاہدہ ہے اس کو کیا صدا دیں گے لیکن یہ جو جنگ میں کہیں آ جائے اتنی جرت کر جائے تو پھر اس کو وہ صد صدا دیجئے گا کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو دوریں ہلا رہے ہیں تاریں ہلا رہے ہیں ان کو بھی ہوش ٹھکانے آ جائے لیکن یہ کہ اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے تو کوئی قبیلہ جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے پر اتر آیا ہے خیانت کرنے پر اتر آیا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً کسی کی طرف سے خیانت کا آپ کو اندیشہ ہی ہو جائے فَبِّزِلَحِمْ عَلَىٰ سَوَا تو پھر پھیک دیجئے ان کی طرف کھل لم کھلا یعنی پھر معاہدے کو ابروگیٹ کیجئے کہہ دیجئے کہ آج سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں یہ نہیں ہے کہ معاہدہ بھی قائم رہے اور آپ ان کے سراب اقدام بھی کر دیں یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ مقام جو ہے اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے اور خاص طور پر آپ کا مقام مقام نبوت اس کے اعتبار سے کسی درجہ میں بھی نہیں ہے کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ بھی ہے آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں تو آپ کھل لم کھلہ اعلان کر دیجئے کہ آج سے میرا اور تمہارا کوئی معاہدہ نے پھر اقدام کی لیکن یہ کہ بغیر اس اعلان کے کوئی اقدام کرنا ان کے خلاف یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جو اخلاق چاہتا ہے اہلِ ایمان کے اس کے بنافی ہے اصل میں یہی وہ بات تھی جس کے حوالے سے مولانا مودودی مرہوم نے انیس سو اٹالیس میں یہ جو جہاز کشمی رصفت ہو رہا تھا اس کے بارے میں رائے داہر کی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ ہمارا سارا معاملہ معاہدات کے اوپر چل رہا ہے پھر اگر یہ کہ معاملہ جو ہے دوسری طرف ہم یہ شکل کر رہے ہیں کہ وہاں پر جنگ کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے شریعت کی روح سے قرآن کی روح سے غلط ہے ہمیں کھلن کھلا اعلان کرنا چاہیے جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پر مروسہ رکھنا چاہیے کھل کر سامنے آنے چاہیے یہ یارچہ بیس کے اوپر تو معاہدہ ہے ہاتھ مل رہے ہیں اور بیس کے نیچے سے ٹاگیں گھسیتی جا رہی ہیں یہ دنیا داروں کا دندہ تو ٹھیک ہے لیکن اسلام کی روح سے ایک اسلام کے نام پر بننے والی مملکت کی حکومت کا یہ تردعمل درست نہیں ہے یہ تھا وہ معاملہ جو سن اٹھالیس میں مورنم عدودی نے جلائے ظاہر کی تھی اور اس پر پھر کافی ان کے خلاف جو ہیں عوامی جذبات جو ہیں وہ بہت بلند ہو گئے تھے مشتہی ہو گئے تھے اس لئے کہ عوام کی اپنی سوچ ہوتی ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً وَمِّزِ لِحِمْ عَلَىٰ سَوَا معاہدہ ان کے موپر دے مارو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ یقیدن اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اور نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں یعنی یہ کچھ لوگ بچ کے بھی تو چلے گئے آخر ہزار کی نفری آئی تھی اِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ یہ جو بچ کر چلے گئے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو آجز کر دیں گے وہ آجز نہیں کر سکیں گے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ اور اے مسلمانوں اب جب یہ نیا دور شروع ہوئی گیا ہے تمہاری اس دعوت و تحریک کا تو اب پوری طریقے سے اپنے امکان بھر سامانِ حرب تیار کرو عِدُّ لَهُمْ اعداد تیاری کرنا اسلحہ تیار کرو سامانِ جنگ تیار کرو گھورے تیار رکھو رسالہ تمہارا ہونا چاہیے جو بھی تمہارے لیے ممکن ہے یہ توقع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پر حادر کر بیٹھ رہو اللہ تمہاری مدد کرے گا عِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ اپنی استطاعت جو ہے اس کی حد تک تو پوری تیاری کرو من قوتی طاقت سے بھی ومن رباطل خیل اور پلے ہوئے گھوروں کے ذریعے سے بھی اس لیے کہ اس زمانے میں جنگ کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر شہ تھی آپ کو معلوم ہے وہ گھوڑا تیز رفتار ہے اونٹ جو ہے تیز دور نہیں سکتا ہے اور اسی حوالے سے آج سمجھ دیجئے ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے یہ اللہ تعالی نے شاید عالم اسلام میں پورے میں پتہ نہیں پچاس ساتھ ستر کتنے ملک دنیا میں ہیں مسلمان کہلاتے ہیں ایک ملک ہے صرف جسے ایٹمک صلاحیت دی ہے اور یہ امانت پوری امت مسلمہ کی ہے مسلمانہ نے پاکستان کے پاس اور اس کے بارے میں اگر امریکہ کا دباؤ قبول کر لیا گیا تو یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی اللہ کے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ وہ اسرائیل لے کر بیٹھا ہوا ہے ایٹم بمپ جو اس کے پاس امبار لگے ہوئے لیکن یہ ہے کہ اسحاری پالیسی جو تل رہی ہے وہ یہ کسی طریقے سے پاکستان کا ایک عراق کے بارے میں اندیشہ ہوا تھا کہ اسے ایٹمی دانت نکل سکتے ہیں اس ایک مرتبہ اس کا وہ ایٹمی پلانس جو ہے اس کا بھرکس نکال دیا تھا دوسری مرتبہ یہ ہے کہ اس کا پورا بھرکس نکل گیا اگلا پچھلا کھایا کھایا سب اگلوا دیا اور پاکستان پر سارا دباؤ ساری ڈپلومیسی جو بھی چل رہی ہے اس وقت کان کھولنے کی اور آنکھیں کھول کر دن گزارنے کی ضرورت سے ہمیں حکم یہ کہ جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارا امکان جو بھی تمہارے پاس امکانی طاقت ہے اسے سمال کر رکھو ڈیکرنٹ آئدو لہم مستقاتم من قوت و من رباط خیر ترہبونا بھی عدو اللہ تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو صرف درا سکو یہی ہے ڈیکرنٹ تو معلوم ہو کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے وعدو وکم اور اپنے دشمنوں کو بھی نرا سکو وآخرین من دونہی ایک تو ہے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ایک اور بھی ہیں جو ان کے سوا ہیں ان کے پرے ہیں انہیں تم نہیں جانتے لا تعلمونہم اللہ یعلموہم اللہ انہیں جانتا ہے یعنی وہ مارے آستین منافقین ہیں یہ تمہاری اپنی آستینوں کدھر بیٹھے ہوئے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی در حقیقت جفت قول مسل انصر ہے کہ جو در حقیقت تمہاری تماہی چاہتا ہے برمادی چاہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوْ مِنْ شَعِد اب ظاہر بات ہے کہ اگر ساز و سامان فراہم کرنا ہے اسلحہ فراہم کرنا ہے اور ساز و سامان کے لیے جو ہے گھوڑے تیار کرنے ہیں تو انفاق کرنا پڑے گا انفقُوْ مِمْ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْ مِنْ شَعِد فِي سَبِيرِ اللَّهِ يُوَفَّا إِلَيْكُمْ اور دیکھو جو کچھ بھی تم خرچ کروگے اللہ کی راہ میں وہ پورا پورا تمہیں مل جائے گا پورا پورا دیا جائے گا وَانْتُمْ لَا تُسْلَمُونَ اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی تم دو تو سہی اب وہ پورے دو رکوع ذہن میں لے آئیے جو سورہ بکرہ میں ہم نے پڑھے تھے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے فِي سَبِيرِ اللَّهِ خرچ کرتا ہے جیسے ایک دانہ جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال دیتے ہو اس سے جو ایک پودا نکلتا ہے اس میں سٹے ہوتے ہیں سات سٹے ہیں اور ہر سٹے کے اندر سو سو دانے ہیں تو وہ ایک دانہ سات سو دانے پیدا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا سات سو گناہ سے بھی جادہ آجور سواب دے گا کہاں سید سید کا رکھ رہا ہے اپنے پیسے خرچ کر دو اسے اس لیے کہ اب اس دعوت کا اور اس تحریک کا اور محمد رسول اللہ کی جد و جہد ہے اس کا وہ مرحلہ آگیا ہے کہ اب ساز و سامان اور کیل کانٹے سے لیس ہونا ضروری ہے وَاِدُّو لَهُمْ مَشْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْعِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُونَ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَائِنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُسْلَمُونَ وَإِن جَنَهُونِ السَّلْمْ فَنْجَحْلَا اگر وہ اپنے بازو اپنے کندے نیچے گرا دے امن کے لیے صلح کے لیے اگر قریش عمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ بھی جھو جائیے کوئی بات نہیں صلح کر لیجئے وَتَوَقْلَ لَلَّهُ اللہ پر توقل کیجئے یعنی یہ کہ اگر وہ صلح کرنے کے اوپر عمادہ ہے صلح کر لیجئے اور دریئے نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چال چل رہے ہوں نہیں صلح کا جواب صلح سے دیجئے لیکن یہ کہ اللہ پر توقل کیجئے وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيْكُمْ اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيْكُمْ یقین وَسَبْكُمْ سُننے والا اور جاننے والا ہے وَاِنْ يُرِيدُوا اِنْ يَقْدَهُوْكَ اور اگر وہ چاہتے ہو کہ آپ کو دھوکہ دے دیں فَإِنَّهَ حَسْبَكَ اللَّهُ تب بھی آپ لا گھبرائے آپ کے لیے اللہ کافی ہے اللہ کی طرف سے زمانت ہے وہی تو ہے اللہ جس نے اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نسرت سے اور اہلِ ایمان کے ذریعے یہ ذرا نوٹ کیجئے اللہ نے محمد کی مدد کی ہے اہلِ ایمان کے ذریعے یعنی اللہ تعالی کا یہ فضل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایسے صحابہ آتا فرمائے جو بخلس تھے کہ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنی خون کے ندیاں بہا دیا حضرت ایموسہ کو ایسے صحابہ ہی وہ اثر نہیں آئے کیا حال تھا جبکہ انہوں نے کہا گیا اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور انہوں نے کہا فضل بلتا و رب کا فقاتر اِنہا اُنہا قائدون جاؤ تم جاؤ ہم بیٹھے ہیں رب اِنی لَا عَمْلِكُوا اِلَّا نَفْسِ وَاَخِي فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوْمِنْ فَاسِقِينَ یہاں یہ ہوا تھا جب دوسری مرتبہ مقامِ سفرہ پر جب ہوئی ہے جو مشاورت اور وہ بڑی یوں سمجھئے کہ کانٹے کی مشاورت تھی وہاں بھی کچھ لوگ زور دے رہے تھے مسلسل کے چلیے ہمیں چلنا چاہیے پہلے کافلے کی طرف وہ تو آپ کو سرک کی کتابوں میں پڑھنا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس وقت حضور کا منشاہ یہ تھا آپ بار بار کہہ اچھا آپ اور لوگ بھی مشورہ دیں اور لوگ بھی مشورہ دیں حضرت ابغداد نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی رضی اللہ تعالیٰ میں اے نبی آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھئے جنہوں نے کہہ دیا تھا ہم آپ کے ساتھی ہیں آپ جو حکم نے ہم حاتے رہے تھے حضرت ابو بکر نے تقریب کی حضرت عمر نے تقریب کی حضور دیکھ رہے ہیں انسار کا کیا منشاہ ہے ان کی کیا رائے ہیں پھر کھڑے ہوئے انسار کے ساتھ انہوں نے کہا ہے شاید آپ کا روئے سخون ہماری جانب ہے شاید اس وجہ سے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا کا بیعت اقوی ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے شاید یہ گمان ہے آپ کا فَإِنَّا عَمَنَّا بِكَا وَصَدَّقْنَاكَا ہم آپ پر ایمان لاشتے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے خدا کی قسم اگر آپ اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی آپ کے پیشے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے ہم اپنی اوٹنیوں کو دبلہ کر دیں گے برکل غمات تک جا پہنچیں گے یعنی یمن کا شہر ہے برکل غمات وہاں تک پہنچ جائیں گے چاہے ہماری اوٹنیاں لاغر ہو جائیں اس کے بعد حضور کا چہہا کھل اٹھا کہ انسار کی طرف سے بھی ان کے قیس نے یہ بات کہی ہے پھر آپ نے کہا چلو گا بدر کی طرف تو یہ اللہ تعالی نے گویا کہ حضور کی مدد کی ہے اہل ایمان سے ایک تو اللہ کی مدد آئی آسمان سے پرشتے آئے اور ایک و بالمومنین اور اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے من انساری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِن اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی لَوَا اَنفَقْتَ مَا فِي اللَّهِ جَمِينَ مَا عَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِن اے نبی اگر آپ دولت کے ذریعے سے محبت پیدا کرتے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ ان کی دل کی نرمی کے لیے تعلیفِ قلب کے لیے جو ہے پیسے دیے جائیں اگر زمین کی ساری دولت بھی آپ خرچ کر دیتے تو ان میں یہ تعلیف یہ علفت پیدا نہیں ہو سکتی تھی وَلَا كِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُ یہ تو اللہ تعالی ہی نے ان کے ماں بین یہ علفت پیدا کر دی یہ ہم سورہ علی عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تمہارا معاملہ جو ہے اِسْ كُنْتُمْ عَدَان فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا آیت نمبر ایک سو تین ہے سورہ علی عمران کی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَعَ حُفْرَةِ مِنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تم تو تباہی کے آگ کے گھڑے کے کھنارے تک پہن چکے تھے فَلَا كِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُ مِنَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمِ یقِينًا وہ زبردست ہے حکمت والا اے نبی آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور وہ جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا یعنی جو اگر اوپر والی آیت کے ساتھ اس کو جوڑے یہ بھی ہو سکتا ہے اے نبی اللہ کافی ہے آپ کے لئے بھی اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں مسلمان ان کے لئے بھی ان کے لئے بھی اللہ کفائد کرتا ہے ان کی مدد کے لئے ان کو سہارا دینے کے لئے تو یہ ایسی کنسپکشن جملے گی کہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں اب یہ تحریض کا لفت پھر آگیا جو سورہ رساہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اے نبی شوق دلائیے ترغیب دلائیے امہاریے ایمان کے جذبات کو اپیل کیجئے اہل ایمان کے کہ وہ قتال پر آمادہ ہوں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلان آم اس طریقے کا کہ فرض ہے جنگ میں نکلنا ہر مسلمان کے لئے یہ صرف تبوک میں ہوا سن نو میں جا کر پورے نو برس تک قتال فی صبی اللہ کے لئے تحریض تھی ترغیب تھی اور یہ تحریض گاڑی ہو کر تحریض بن گئی بس لازم نہیں تھا اسی لئے ہم سورہ رساہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے باوجود جو اس ترغیب کی وجہ سے آگے بڑھیں قتال کے لئے نکلے اون کے اونچے درجات ہیں لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو چکے فرض ہے عین نہیں کیا گیا تھا لہذا اگر کوئی نہیں نکلے تو ان کے اوپر کوئی محافظہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ غضوہ تبوک میں نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا ضروری ہے اگر تم میں سے بیس ہوں گے سبر کرنے والے یغلبو میتین تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے وَاِيَكُمْ مِنْكُمْ میتن اور اگر ہوں گے تم میں سے سو یغلبو الفم وہ غالب آ جائیں گے ہزار پر من اللہ زین کفر اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے سمجھ سے برات کیا ہے انہیں اپنے موقف کی حقانیت کا یقین نہیں ہے ایک شاہ سے جو جانتا ہے میں حق پر ہوں میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں ایک شاہ سے ڈل مل ہے ایسے ہی لڑ رہا ہے مارے باندھے کو لڑ رہا ہے کسی کے کہے سے آ گیا ہے مرسنری ہے تنخواہ یافتہ ہے اس لیے آ گیا اب اس میں زبین و آسمان کا فرق ہوگا تو ان لوگوں کو چونکہ وہ شاہ حاصل نہیں ہے لہذا ان کی حالت کیا ہے کہ اگر آپ دس ہوں گے سو پر غالب آ جائیں لیکن اس کے بعد جو اگری آیت آ رہی ہے وہ گیا کہ اس کی کچھ عرصے کے بعد یقین ناظر ہوگی جو یہاں شامل کر دی گئی اور اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے لیکن یہ کمزوری کیسے آئیے اس کو سمجھ دینا چاہیے صاحب قرآن اولون مہادرین اور انخار کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی معاذ اللہ ابو بکر اور عمر میں یا صاحب عمد معاف میں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی لیکن جو نئے نئے مسلمان آ رہے تھے جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی اوسط گر رہا ہے دائر باتیں جو نئے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جن کی تربیت اتنی نہیں ہوئی ہے جن کے در ایمان ابھی اتنا گہرا نہیں اترا ہے اتنا راسق نہیں ہوا ہے تو اس کے حوالے سے اب فرض کیجئے کہ ایک ہزار کے اندر پہلے تو ایسے ہوتے تھے کچھے پکے جو ہیں وہ بیس ہیں پچاس ہیں سو ہیں اب یہ ہے کہ کل کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اگر تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اوسط جو ہے وہ گر جائے گی اس اوسط کے اعتبار سے اب تمہارے اندر کچھ کا بزوری آگئی ہے اب بھی یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر سو ہوں گے کہ جو سبر کرنے والے ہوں گے وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ دو ہزار پر غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے اور یقین اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب یہ ایک اور بہت نازک معاملہ ہوا جو قضوہ بدر کے بعد کہ وہ جو ستر قیدی پکڑے گئے ان کا کیا کیا جائے جو قریش کے ستر قیدی اب اس کی ایک شکل تو یہ تھی مشاورت کی حضور نے حضرت ابو بکر کی ایک رائے تھی حضور کی اپنی رائے بھی وہی تھی اس لیے کہ جو مزاج حضور کا تھا آپ شفیق نرم رعوف رقیق القلب یہی معاملہ حضرت ابو بکر کا تھا حضرت عمر تھے سخت اشدہم فی عمر اللہ عمر حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے اگر ہم نے فدیہ لے کر یا معاف کر دیا ویسے ہی یہ چھوڑ دیا یہ پھر دوبارہ آئیں گے کفر کو تقویت حاصل ہوگی تو اس کو تو جب تک کہ کفر کی کمر ٹوٹ نہ جائے یہ سامپ جو ہے جب تک کہ پوری طرح کچھ لانا جائے اس وقت تک جو ہے ہمیں کوئی نربی نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ اس حد تک تھے کہ ہم میں سے یہ جو قیدی آئے ہیں جو ان کے ترین ترین عزیز ہوں بس مہاجرین کے اندر وہ لوگ موجود تھے قریش کے جو لوگ پگڑے گئے ہیں تو مہاجرین جو تھے یہاں صحابہ اکرام وہ بھی تو قرشی تھے تو اپنے قریب ترین عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے قطع کریں یہ حضرت عمر کی رائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور حضرت عبوہ کی رائے بھی یہ تھی کہ نہیں نربی کی جائے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے فیصلہ ہو گیا اس پر عمل ہو گیا لیکن پھر یہ آیت اکری ہے یہ پھر بہت سخت ہے اس میں اس فیصلے کو غلط قرار دیا گیا اگرچہ فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس پر گریفت ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا یہ مضمون بنیادی طور پر یہ سورہ محمد میں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں تفصیل کے ساتھ اس کی پوری بات آ چکی ہے اور چونکہ سورہ محمد سورہ پکرا سے بھی پہلے نازل ہو چکی تھی سورة القتال اس حوالے سے یہ بات جو ہے بہت اہم ہے کہ اس میں یہ قائدہ قانون آ چکا تھا اس کے باوجود اس بات کا ہو جانا یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک کوتاہی ہوئی ہے وقتی طور پر نظر انداز ہو گیا اللہ تعالیٰ کا مستقل ہو گئی ما قرآن لنبی نے یکون لہو اسرہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں حتی یسخن فی الارض جب تک کہ زمین کے اندر خوب فورے زیدہ ہو لے یعنی باطل کی قبر نہ توڑی جا چکی ہو اس وقت تک قیدی رکھنا قیدی رکھنے کا مطلب کیونکہ وہ زندہ رہیں گے آج نہیں تو کل انہیں چھوڑنا پڑے گا آپ چھوڑیں گے ان کو وہ پھر کفر کی تقویت کا باعث بنیں گے تو ریدونا عرامت دنیا تم دنیا میں سازے سامان چاہتے ہو یعنی فدیہ ملے گا مال ملے گا اب یہ ظاہر بات ہے کہ نہ حضور کی یہ نیت ہو سکتی تھی معاذ اللہ اور نہ حضرت ابو بکر کی لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے جب وہ اپنے نبیوں کے اوپر بھی کبھی گرفت کرتا ہے تو بظاہر الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں بظاہر بڑے سخت ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ سختی موجود ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ بات نہ حضور کے لیے نہ حضرت ابو بکر کے لیے تو ریدونا عرامت دنیا تم دنیا پہ سامان چاہتے ہو واللہ یرود الاخرہ اللہ کے پیش نظر آثرت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر چار میں یہ پورا قانون آئے گا ہم وہاں پڑھ لیں گے واللہ عزید الحکیم اور اللہ تعالی عزید اور حکیم ہے لولا کتاب من اللہ سبقا اگر نہ ہوتی بات اللہ کی طرف سے جو پہلے سے آ چکی تھی یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر چار اس میں ایک انکان نکلتا تھا اس کی تعبیر کا اگرچہ تعبیر کے اندر میرے نزدیک غلطی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ایک اس کے اندر امکان موجود تھا جس کو استعمال کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لولا کتاب من اللہ سبقا اگر یہ اللہ تعالی کی طرف سے بات پہلے سے تیر نہ ہو چکی ہوتی لَمَسَّكُمْ فِي مَا عَقَسْتُمْ عَزَابُ الْعَظِيمُ تو جو کچھ تم نے یہ فدیہ وغیرہ لیا ہے اس پر تم پر بڑا سخت عذاب آتا ہے قانون ہم سورہ محمد میں پڑھیں گے کہ وہ کیا تھا اور اس کی انٹرپرٹیشن کے اندر یہاں حضور نے کس جگہ سے گنجائش نکالی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا رجحان نرمی کا ہے تو آپ ایک ہی بات کے اندر سے نرم پہلو نکال لیں گے جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا کہ جو لوگ کے سنتے ہیں اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْمِ فَيَتْمِعُونَ اَحْسَنَا وہ لوگ کے جو کسی بات کو سن کر پھر پیروی کرتے ہیں اس سے بہترین کی جو بھی اس میں عالی ترین درجہ ہے اس تک پہنچنے کی کوہش کرتے ہیں لیکن طبیعت کے اندر جو نرمی تھی تو اس نرمی کی وجہ سے حضور نے اس کے اندر اپنے لئے گنجائش نکال لی لیکن چونکہ اس آیت کے اندر وہ گنجائش واقعیت موجود ہے لہذا فرمایا اگر وہ نہ ہوا ہوتا لَوْلَا كِتَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَا اگر وہ آیت پہلے ناظر نہ ہو چکی ہوتی لَمَسَّكُمْ فِيهَا فِي مَا أَخَسْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تو تم پر جو بھی تم نے لیا ہے یہ فدیہ وغیرہ اس پر تم پر بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے اور عذاب آتا روایات میں آتا ہے کہ حضور بھی اور حضرت ابو بکر بھی دونوں پھر اس آیت کے نظور کے بعد روتے رہے ہیں کہ ہم سے یہ خطا ہوئی ہے بارہ خطا اجتہادی ہے کوئی غلط اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی سریح حکم کی خلاف بردی کی گئی ہو وہ یہ ہے کہ جو بھی اس میں رعایت رکھی گئی تھی اس کو آپ نے اپنے اجتہاد سے اس کے اندر سے جو بھی نرمی کا پہلو تھا وہ نکال دیا فَقُلُوْ مِمَّا غَلِمْتُمْ حَلَالًا قَيِّبَا تو اب کھاؤ جو تمہیں ملا ہے غنیمت غنیمت میں وہ بھی ہے جو عین جنگ کے موقع پر مال غنیمت ملا اور جو فدیہ آپ مل رہا وہ بھی غنیمت ہے حلالًا قیبا کھاؤ اس میں کوئی اب تمہیں حج کے چاہت نہ ہو حلال اور قیب ستھرا وَتَّقُلْ لَا اللَّهَ كَا تَقْوَى اِسْتَعَادْ كَرَوْا اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ یقیدًا اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے يَا أَيُّهَا نَبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي عَدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں قیبی اب قیبیوں میں جان لیجئے حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا تھے گمانے غالب یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا لہٰذا جنگ میں کفار کے ساتھ ہو کر آئے تھے وہ بھی گرستار تھے اور بھی کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں حضور جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے دلی خواہش سے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ کہ اپنے سرداروں کے دباؤ کی وجہ سے آئے ہیں لیکن قانون تو قانون ہے تو اس طریقے کا معاملہ جب ہوا ہے اور پھر حضور کے اپنے اقدامات وہ قیدی ہیں ابو العاص ان کی بڑی سائجزادی زینب نظر اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے لیے اپنا وہ ہار بھیجا ہے جو حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا تو یہ ایسی کیفیات ہیں ہم جب پڑھتے ہیں چیزوں کے تو ہمارے لیے تو ایک تعلق جو ہے وہ ایک ماضی کی تاریخ کے قصوں کی ہے وہاں تو یہ خونی رشتے بھی تھے تعلقات بھی تھے ایک ہی خاندال ہے ایک ہی قبیلہ ہے اسی کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اب حضور کے دل میں جو ہے اس وقت سنا یہ ہے کہ جب رات کے وقت قرآ رہے تھے حضرت عباس انہیں باندھا ہوا تھا سخت قرآ بات ہے قیدیوں کو جکڑا ہوا ہے رسیوں کے اندر تو ان کے جو بند تھے سخت تھے وہ جو بند تھے جن میں بندے ہوئے تھے کہ قرآ رہے تھے تو حضور نے کہا تمام قیدیوں کے بند ہیلے کر دو یہ نہیں کہا کہ صرف عباس کا بند ہیلہ کر دو بلکہ آپ نے ان کی قرآنے کی آواز سن کر پھر آپ نے فرمایا سب کے بند ہیلے کرو اتنا سخت ان کو نہ بانو تو اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھئے کہہ دیجئے ان سے جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں دیکھو اگر جو کچھ تمہارے دنوں میں ہے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ خیر ہے تو جو کچھ تم سے اس وقت لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں دے دے گا یعنی یہ کہ نیت کا معاملہ تمہارا اور اللہ کے ماں بین ہے ہمارا معاملہ قانون کا ہے تم آئے کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آئے ہو پکڑے گئے ہو اب ان میں کوئی دسکرمنیشن نہیں ہو سکتی کوئی شخص کہے کہ نہیں میں تو مجموراں آیا تھا اور میں تو کسی کے کہنے میں آیا تھا اور میں تو حقیقت میں تو اسلام لا چکا تھا یہ بات جو ہے اب نہیں چلے گی لہذا یہ ضرور ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیر ہے کوئی بھلائی ہے اور اس وقت یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں صورتحال میں مجبوراں پھنس گئے ہو اور تمہیں فدیہ آدھا کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ دے دے گا کہ جو آج تمہیں فدیہ میں دینا پڑ رہا ہے ظاہر بات ہے کہ وہاں بیویوں کو خبریں پہنچی انہوں نے اپنے زیور بھیجے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا زیور بھیجا ہار بھیجا ہے اور حضور کے آنکھوں میں آسو آگئے جب آپ نے وہ ہار دیکھا حضرت خدیجہ کا ہار رضی اللہ تعالیٰ وہ پوری زندگی جو آپ کی گزری تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ ساری آنکھوں کے نگاؤں کے سامنے آگئی جو ان کی وفاداری تھی اور جو انہوں نے خدمت کی تھی وفہ شعری کی تھی تو اس کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ یہ اس ماں کی یادگار تھی بیٹی کے پاس اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ اس کو واپس کر دیا جائے تو اس کو پھر لوگوں کی اجازت سے وہ ہار واپس کیا گیا تو یہ سارے جو جذباتی معاملات تھے ان کو اچھے دستمج یہ کہ ہم پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جیسے بستاریخ کا ایک واقعہ ہے اس کے ساتھ جو احساسات جذبات جو اس کے ساتھ اور فوری جو اس وقت کی کیفیات تھی اس کا ہمارے لئے اکثر ہو بیشتا تو ممکن ہی نہیں کہ تثبور کر سکے اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ لوگوں کی قبضے میں ہیں اس وقت ان قیدیوں میں سے اِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرَا اگر اللہ کے علمے ہے کہ تمہارے دل میں خیر ہے یوتِكُمْ خَيْرَمْ مِمَّا وَخِضَ مِنْكُمْ تو جو کچھ ان سے کیا گیا ہے اللہ اسے بہتر تمہیں دے دے گا وَيَخْفِرْ لَكُمْ وَتُمْهِ بَخْشْ لَيْغَا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ وَهِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَا اور اگر یہ آپ سے خیالت کرنا چاہیں جھوٹ بول رہے ہوں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ تو معاملہ یوں ہو گیا تھا اور ایسے آگئے تھے فَقَدْ خَانُ اللَّهَ بِن قَبْل تو پھر یہ پہلے اللہ سے بھی خیالتیں کرتے رہے ہیں مِنْهُمْ فَامْکَنَا مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑوا دیا وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہ حقیم وَالِيمُ ہے اب یہ سمجھئے کہ کنکلونگ آیات ہیں سورہ مبارکہ کی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَانْفُسَهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آوَوَوْ وَنَسَرُوا اُولَائِكَ بَعْدْهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْض یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور جہاد کیا اپنے اموالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی اُولَائِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْض یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں رفیق ہیں یہ آپ نے بات سمجھ لی اس وقت تک مسلمان معاشرہ یہ دو حصوں میں محاجرین انسار اگرچہ محاجرین اور انسار کو بھائی بھائی بنایا جا چکا تھا لیکن دائر بات ہے کہ صرف اس طرح کے تعلق سے وہ پورا جو قبائلی نظام وہ اب دم تو تلپٹ نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک جسورت حال بھی یہ ہے کہ جو پہلے جو آٹھ مہمے حضور نے بھیجی ہیں اس میں کسی انساری کو شریک نہیں کیا وہ ایکسکلوسیبی محاجر فنومنن تھا جنگِ بدر میں پہلی مرتبہ جو ہے انسار شریک ہوئے ہیں ورنہ پہلے صرف وہ آج دن تھے لہذا وہ پہلی آیت جو ہے ان اللہذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے بکے صحیرت کی مجینے آگئے اور انسارِ مجینہ تو اب جہاد میں شنک ہوئے ہیں یہ دیر سال سے اس جہاد میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں کہ پوری آٹھ مہمے جو پہلے کی ہیں وہ ایکسکلوسیب جو ہیں وہ صرف مہاجرین نے کی ہیں یہ ایک تپکہ ہو گیا ایک جماعت ہو گئی ولگین آواؤ اور انسار کی شان کیا ہے انہوں نے انہیں جگہ دی پناہ دی اپنے گھر تقسیم کر دی اپنی دکانیں تقسیم کر دی اور اس طریقے سے مسلمانوں کے لئے اپنے دلوں میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی پوری جگہ پیدا کی انہوں نے بدد بھی کی یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں والنزین آمنوا واللم یوہاجروا اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی مالکم ممولایتہم من شائے تمہارا ان کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں آگے تو آگے چل کر سورہ جسا میں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں پڑھ چکی ہم پہلے ان میں تو یہ ہے کہ وہ کافر اور منافق قرار دیا گیا ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کافروں کے ساتھ ہے انہیں پکڑو اور قتل کرو اللہ یہ کہ کسی ایسی قبیلے سے ہوں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو وہ پورا قانون وہاں آگیا ہے لیکن یہاں بھی پہلی بات بتا نہیں گئی اب کوئی ولایت باہمی تمہاری ان کے ساتھ نہیں ہے یعنی فرض کیجئے کوئی شرط کہتا ہے میں تو ایمان اللہ چکر تھا مجبوراً آئے تھا آئے تھے کہ ہجرت کیوں نہیں کی جب ہجرتیں کی تو تمہارا شمار ہوگا انہیں لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم جنگ کر کے آئے ہو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تعلق جو ہے اہل ایمان سے شمار کیا جانا چاہیے وَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْئِ تو کوئی تمہاری ان سے رفاقت نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہجرت نہ کریں ہاں آپ واپس جائیں خدیہ دیکھ کر جائیں پھر ہجرت کر کے آ جائیں تو ٹھیک ہے پھر وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے تمہارے بھائی ہوں گے تمہارے حمایت ہی ہوں گے اور تم ان کے حمایت کرو گے وَإِنِسْتَنْسَرُوْكُمْ فِي الْدِينَ اور وہ لوگ کے جو ایمان تو لا ہے لیکن ہجرت نہیں کی اپنے اپنے قبیلوں میں رہے یا وکیہ میں رہے اگر وہ تم سے مدد مانگے دین میں فَعَلَيْكُمْ النَّسُرُ تو اے مسلمانوں تم پر بھائی میں ان کی مدد کرنا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ عِسَاء سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہو جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے اگر کوئی قبیلہ ہے جس کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا ہوا صلاح کا اور وہاں کوئی مسلمان ہے اور وہ حجرت تو کرنی رہا وہاں سے وہ مدد کی درخواست کرتا ہے کہ میری مدد کی جائے تو اس کے خلاف اس کی مدد نہیں کی جائے گی اس لیے کہ قوم کے ساتھ معاہدہ ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُمْ عَلِيَاءُ بَعْضُ اور وہ لوگ جنہوں نے کفت کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے ایک دوسرے کے حمایت ہی ہے ایک دوسرے کے کشت بنا ہے اور اب قوائلی معاشرے کے اندر یہ جو ولایت کا معاملہ ہوتا تھا اس میں پھر یہ ذمہ داریاں بھی آتی تھیں کسی کے اوپر تاوان پڑ گیا ہے تو جو اس کے ولی ہیں جو اس کے حلیف ہیں ان کو بھی تاوان میں سے حصہ بھی دینا پڑتا تھا کوئی قد قیدی ہو گیا ہے اسے کوئی فدیہ دینا ہے تو جو اس کے حلیف ہیں جو اس کے گھر والے بھی وہ فنیے کے لیے رقم جمع کریں گے تو وہ حلیف بھی اس کے اندر اپنا ایک ساتھ ڈالیں گے تو یہ تو معاشرے کے اندر جو قوائلی معاشرہ ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں فرما دیا گیا جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں جو اہل ایمان ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں لیکن اہل ایمان میں سے جو حجرت نہیں کرتے وہ اہل ایمان کے حلیف نہیں ہیں بلکہ وہ تو انہی کافروں کے ساتھ شمار ہوگا ان کا جن کے ہاں وہ رہ رہے ہیں البتہ یہ کہ اگر وہ مدد طلب کریں تمہیں مدد کرنی ہوگی بشرت ہے کہ ان کے قبیلے سے تمہارا قباردہ نہ ہو اللہ تفعلو ہو اگر تم ان چیزوں کیوں پابندی نہ کرو ایک مسلمان ہے وہاں سے اس نے خطلق دیا ہے کہ مجھے یہاں ستایا جا رہا ہے حالانکہ اس قبیلے سے آپ کا معاہدہ اور آپ چڑھ دوئے اس قبیلے کے اوپر یہ معاملہ نہیں چلے گا دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک قائدہ ہے قانون ہے اسے وہاں سے حیرت کرنی چاہیے یہ حیرت نہیں کر رہا ہے تو تکلیف جہل نہیں چاہیے برداشت کرنی چاہیے مسلمان مدد نہیں کر سکتے چونکہ اس کے قبیلے سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے اللہ تفعلو ہو اگر یہ تواعید و ذوابت پیش نظر نہیں رکھو گے ان کی پابندی نہیں کرو گے تکن فتنة تو پھر تو یہ ہے کہ فساد برپا ہو جائے گا فتنہ پھیلے گا فی الارض نے وہ فساد ان کبیر اور بہت بڑی جو ہے مدمنی ہو جائے گی اب وہ آیت آگے جس کا میں نے ذکر کیا تھا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِينَ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آوَا وَنَسَرُوا اُلَائِقَهُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّا اب ان دو طرقات کو جمع کر دیا گیا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِينَ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آوَا وَنَسَرُوا ویسے یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں یعنی یہ وہ جعب وحاجرین وَاللَّذِينَ آوَا وَحَاجَرُوا اور وہ انسار مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی انہیں جگہ دی انہیں اکوموڈیٹ کیا وَاللَّذِينَ آوَا وَنَسَرُوا وَاللَّذِينَ آوَا وَنَسَرُوا وَاللَّسَرُوا اُلَاقَهَمُ الْمُومِنُونَ حَقَّ لَهُمْ مَغْفِرَتُونَ وَرِزْقُنْ قَرِيم ان کے لئے مغفرت ہے اور بزق قرؐم ہے تو مومن حقیقی کی تعریف یہاں پر جو آئی ہے دو حصوں میں بٹھ کر وہ میں چاہتا ہوں کہ پھر اچھی طریقے سے آپ سمجھنے انتہائی اہم بات ہے یہ ایک مسلمان کے لئے بونے الاسلام وعلا خمسن پانچ چیزیں ہیں قرمہ شہادت نماز روضہ حج زکاة لیکن حقیقی مومن ہونے کے لئے دو چیزیں اور بڑھیں گی صرف شہادت نہیں یقین قلبی اور نماز روضہ حج زکاة کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ گویا کہ سات چیزیں ہوں گی سات شرطیں پوری ہوں گی تو ایک شخص بندہ مومن کہنائے گا یہ تاریخ ہے کہ جو سورہ الہجرات کی آیت نمبر چودہ پنگرہ میں آئی وہاں پہلے فرمایا قَالَتِ الْا عَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ بندو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اتعاد قبول کر لی ہے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب اگلی آیت میں پھر اسی سیاق کے اندر اگلی آیت میں مومن کون ہے اِنَّمَا الْمَؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمْ مَلَمْ جَرْتَابُونَ مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شرط نہ باقی رہے یقین بن جائے اور دوسرے وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِئِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ جہاد کریں اللہ کرام میں اپنی جانوں اور مانوں کے ساتھ اُلَائِكَ هُمُ السَّادِقُونَ صرف وہ سچے ہیں اس کو میں نے پرکار سے تشبیح دی تھی اب اگر وہ دل میں یقین ہے تو اس کی کیا کیفیات پیدا ہو جائیں گی دلی یقین کی کیفیات وہ شروع میں آگئی ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِنَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبَهُ اہلِ ایمان تو وہ ہیں حقیقت میں کہ جب اللہ کی یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل لرز ہوتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ عَلَتْهُمْ اِمَانًا جب ان کو اللہ کی آیات پر کسنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ان کا توقل ان کا بھروسہ کل کا کل اللہ کی ذات پر ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاقَ وَمِمَّا رَزَقْلَهُمْ فِقُونَ اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے دیا اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہ ہے سچے مومن پکے مومن لیکن یہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک رخ ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ دو رخ علیدہ ہو گئے معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے ورق اس ورق کا ایک صفحہ یہ ہے ایک صفحہ یہ ہے یہ انسیکرابل ہے صفحات کو جدہ نہیں کر سکتے آپ ورق ایک ہے اس کا ایک رخ یہ ہے صفحہ ایک رخ یہ ہے صفحہ مومن کی شخصیت کا ایک صفحہ اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے دل میں یقین ہے اللہ کی یاد کرتا ہے دل درستا ہے آیاتِ قرآنی پڑھتا ہے یا سنتا ہے دل میں ایمان بڑھتا ہے ہر معاملے میں تبکل اس کا بروسہ اللہ کی رات پر ہے نماز قائم کیے ہوئے ذکاة ادا کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یہ شخصیت کا ایک رخ ہو گیا لیکن یہ ایک رخ ہے اور دوسرا رخ کیا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے حجرت کی جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راہ میں اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی پناہ دی اور ان کی مدد کی یہ ہے مومن سچے تو تشویر کے ان دونوں رخوں کو جوڑیے یہ ہے اصل میں جو آج کی ضرورت ہے صحابہ اکرام کی شخصیتوں میں یہ دونوں رخ تھے جیسے زوال آیا ہمارے ہاں اڑھائے کچھ بلک لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری دین کے حصے بخلے ہو گئے کوئی حلقے ذکر کے ہیں تو ان کو جہاد وغیرہ سے کوئی غرض نہیں کوئی جہادی تحریکے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ دوسری کیفیات نہیں اس طرح کے معاملات جو ہے تخصیم ہو چکے ہیں جب تک کہ یہ مکمل شخصیتیں موجود میں نہیں آئیں گی یہ ظاہر بات ہے صحابہ کی کمیت کے اعتبار سے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن ان کا عقص تو ہو اس طرح کی کیفیت متوازن طریقے پر اگر پچیس فیصد ندر ہے پچیس فیصد ندر بھی ہو دس فیصد ندر ہے دس فیصد ندر بھی ہو لیکن ایک ہی طرح ستن فیصد ہو جائے دوسری طرح زیرو ہو وہ معاملہ کر بڑھیں یہ دونوں جو روخ ہے شخصیت کے ان کو جبہ کرنے کی ضرورت ہے اولائکہ ہم المومنون حقا لہم مغفرت ورزق کریم ان کے لئے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے اللہم رب نے جعلنا منہم والذین آمنوا من بعد وحاجروا جاہدوا اور جو لوگ بعد میں ایمان لائیں یا آزائیں گے اور ہجرت کریں جاہد کریں اجاج امارکم تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کریں فا اولائکہ منکم تو اے مسلمانوں وہ تمہیں میں سے ہیں تمہاری جماعت تمہاری امت حضب اللہ کے حصے ہوں گے وَأُنُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَابِ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ البتہ اللہ کا جو قانون ہے جو شریعت ہے بصلا جو وراست کا معاملہ ہے اس کا تعلق جو اولو الْأَرْحَامِ کے ساتھ ہے یہ جو بھائی چارہ تھا اس کے بنا پر وراست نہیں ہے وراست ہوگی وہی جو رحمی رشتے ہیں جن کے بنا پر کے وراست کا قانون بنا دیا گیا قُلُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَابِ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ کی شریعت کے ذابطے کے قانون میں دہرحال جو رحمی رشتے ہیں وہ یقیناً مقدم ہیں اِنَّ اللَّهَ بِقُلِّ شَيْنْ عَلِيمُ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا علم لگتا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمُ وَدَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَسْدِكِ الْحَكِيمِ